بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائی اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم question کا answer کرنے جا رہے ہیں بہت سے لوگ ایک عام question کرتے ہیں کہ Adobe Illustrator اور Photoshop میں کیا difference ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ Adobe Illustrator اور Photoshop میں difference کیا ہے کیونکہ اس کا بہت سارے لوگوں نے question کیا ہے بھائی میرے دونوں graphic designing سے متعلق software's ہیں Adobe Photoshop جو ہے وہ vector based graphics کو design کرتی ہے یعنی اس سے deal کرتی ہے vector based graphics سے مراد ہی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم mathematical geometry کی شکل میں لائنوں کی شکل میں بناتے ہیں اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لائنوں کی شکل میں بنتے ہیں تو اس کو جتنا مرضی آپ بڑا size کر لیں جتنا مرضی enlarge کر لیں ان کی resolution خراب نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ نے ایک انچ کا لوگو بنایا ہے Adobe Illustrator میں جو vector based ہے اب آپ اس کو print کرنا چاہ رہے ہیں ایسے board پر جو کہ سو فٹ بڑا ہے جب آپ اس کو بڑا کریں گے آپ اس کو چاہے سو فٹ بڑا کر لیں یا جتنا مرضی بڑا کر لیں اس کی resolution جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی تو یہ کام ہے Adobe Illustrator کا کے اس میں ہم کوئی چیز نئی ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ vector based ہوتی ہیں جبکہ Adobe Photoshop ہے وہ بھی graphics کو ہی deal کرتی ہے لیکن وہ کسی photo کو edit کرنے کے لیے deal کرتی ہے اور کسی picture کو edit کرنے کے لیے یا تمام ان graphics کو edit کرنے کے لیے جو pixel based ہوتے ہیں پکزل ہوتا ہے ایک چھوٹے سے چھوٹا dot یا point جن کو ملا کے ایک picture بنتی ہے چونکہ وہ pixel based ہوتی ہے تو جب ہم اس کو بڑا size کرتے ہیں یا enlarge کرتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کا image ہوتا ہے وہ اپنے resolution خراب ہو جاتی ہے اور وہ پھر اچھا نظر نہیں آتا مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک انچ کا logo بنایا ہے جب آپ اس کو دس فٹ کا کریں گے تو وہ کبھی بھی اس کی resolution اچھی نہیں آئے گی اور اگر آپ نے اس کو بڑے size کا بنا لیا ہے جب آپ نے اس کو چھوٹا کیا اور اس کے بعد جب دوبارہ اس کو size میں بڑا کیا تو اس کی resolution خراب ہونے کے بہت سارے chances ہیں تو اپنا کام ہے فوٹو شاپ کا illustrator کا اپنا کام ہے دونوں بہت ضروری ہیں دونوں بہت powerful ہیں اور دونوں کی آگے چل کے freelancing میں بڑی demand ہے اگر آپ نے vector based پر کام کرنا ہے تو illustrator پر کریں اگر آپ نے pixel based پر image پر کام کرنا ہے تو آپ فوٹو شاپ پر کریں normally یہ ایک criteria ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز نہیں بنانی ہو تو آپ adobe illustrator میں بنائیں اگر آپ نے existing چیز یا پہلے سے جو موجود چیز ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے کسی تصویر کا color change کرنا ہے کسی کی sharpness change کرنی ہے یا کسی کے جو dress ہے کپڑوں کا color change کرنا ہے اس طرح کی چیز ہے یا picture repair کرنی ہے تو ایسی تمام صورتوں میں آپ وہ کام فوٹو شاپ میں کریں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کے یہ difference جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ adobe illustrator اور فوٹو شاپ میں کیا فرق ہے بہرحالی دونوں سیکھنے چاہیے بہت پاورفول ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کیجئے اور share کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ